دیش نیتی میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر ساخید گوخلے ٹی ایم سی کے راج سبہ سانسد اکثر ایسا انقشاف ایسا شگوفہ بتاتے ہیں کہ جو بھارت کے رہنے والے ہر آدمی سے کنسن ہوتا ہے کبھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس پرکار سے من رہے گا کہ لوگوں کے فنڈ کو آپ نے روک دیا ہے کبھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ بے روزگاری کے حالات کیا ہیں اب نیا ڈاٹا آیا ہے اور ایک ڈاٹا میں آپ کو اور بتاؤں گا جو انڈین ایکسپریس نے چھاپا ہے کل پہلے آپ دیکھیں ساگت گوخلے نے لکھا کہ this is the shocking reality بہت خطرناک reality ہے یہ truth اور such ہے income of the salaries of the average انڈین under Modi Modi ریجیم کے اندر جو ہر ناغرک ہے اس کی انکم کے حالات کیا ہو گئے ہیں وہ دیکھ لیجے 2006 اور 2021 کے بیچ میں کیا حالات بن گئے ہیں انکم جو ہے غریب لوگوں کی وہ نیچے آگئی ہے پچاس فیصد پچاس پرسنٹ غریب لوگوں کی جو بھی کماتے سے سو دو سو چار سو وہ پچاس پرسنٹ کم ہو گئی ہے ٹھیک income of lower middle class جو غریب سے تھوڑا سا اوپر ہیں لیکن middle class نہیں اس سے نیچے ہیں income of the lower middle class ان کی جو آمدنی ہے وہ تیس فیصد گھڑ گئی ہے income of the middle class ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کی جو ہے دس فیصد گھڑ گئی ہے income of upper middle class rose by 7% with inflation to being around میں نے اس کا ایکچولی اس میں امیریوں کے لوگوں کا بھی ہے میں آپ کی سکین پر لگاتا ہوں اور میں آپ کو سلسلے وار دکھاتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے دیکھ لیا آپ نے جو middle class سے تھوڑے اوپر ہیں ان کی سات پرسنٹ بڑی ہے لیکن مدرہ اسفتی بھی اسی کے آس پاس رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو middle class سے تھوڑے اوپر ہیں ان کی آئے میں کوئی وردی نہیں ہوئی ہے ہم سے تھوڑے اوپر جو ہیں اب ذرا امیروں کی دنیا میں آ جائیے امیروں کی آئے کے اندر چالیس پرسنٹ کی بڑوتری ہوئی ہے ٹھیک جبکہ جو بھارت کے رہنے والے ہیں ان کے ہر ورگ میں آئے کی کمی دیکھی گئی ہے کےول امیروں نے اپنی آئے میں وردی دیکھی ہے وہ بھی لگ بک چالیس پرسنٹ اس بیچ جو ملے وردی ہے اور مدرہ اسفتی جو ہے اور جی ایس ٹی اور انہیں جو ٹیکسز ہیں انہوں نے گریب اور جو middle class ہیں ان کا خون کو چوس لیا ہے جبکہ ان کی آئے میں گراوٹ آئی ہے مہدی سرکار کو کیول اپنے امیر دوستوں کے فائدے کی پرواہ ہے مطلب وہ کیئر کرتے ہیں اور دوسری اور گریب اور مدھیم ورگ کو بینہ کسی راہت کے سنگرش کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن انہیں بھارت کے ظاہری مطلب پرتیخش اور گیر پرتیخش کرو کو بھی بڑا حصہ چکانا پڑتا ہے یہ کہنا ہے ساکیت گوھ لے گا لیکن ورد تو سب سے زیادہ یہی دیتا ہے یہ ہنگامہ کرتا ہے سب سے زیادہ معلوم ہے آپ کو نہیں نہیں معلوم سب سے زیادہ جو کسی یاترہ میں حصہ لیتا یہ غریب ہی لیتا ہے امیر لوگ تو دوسری جگہ پڑھتے ہیں شیطل پیسنگ بڑے پترکار ہیں کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ دیکھ لیجئے جناب انہوں نے کہا یہ ڈاٹا بھی دیا ہے انہوں نے ساکیت گوھلے نے انکم گروپ بائی دا انکم گروپ انڈیا دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس میں آپ سے غلط کہا گیا تھا دوہزار چھے دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس کی بات ہے وہ ٹھیک ہے اب آپ آجائیے ایک کل کا ڈاٹا میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب امن وہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ٹھیک وہ ڈاٹے کے اندر کیا ہے مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑی ہوئی ہے اس کچھ بھی چھوڑ دیجئے یہ بھی نہیں دکھاؤں گا آپ کو میں چیز دکھاؤں گا یہ انگریزی کا اخبار ہے اس نے لکھا ہے کہ جاوب لیس امنگ یوٹ سی سپائک ان اکتوبر دیسمبر یہ سینٹر مونٹرنگ جو ایکنومکس ہے اس کے جو ڈاٹے ہیں اس کے اندر شیطل پیسنگ نے کیا لکھا ہے وہ دیکھ لیجئے مدہ یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس کے عام چناؤ تک دری کے نیچے ڈالے رکھنے کا کام میڈیا اور سوشل میڈیا ٹرول فیکٹری کو سوپا گیا اس نے اسے سہرش آگے بڑھا کر تھام بھی لیا ہے یہ چھوٹا میں نے کہا نا یہی ہیں ہم ہی ہیں سب یہ لوگ رام مندر اور مالدیو کے سوا میڈیا پر آپ کچھ نہیں پا سکتے بھارت میں روزگار کا اقائل فیل رہا ہے دری مت اٹھاؤ نارے مت لگاؤ ان نیتاؤں کے سمجھ لو کیا کہنا ہے پچھلے دس برس کی سرکار کی کرونی کیپٹل پرست نیتیوں سے دیش کے سنسادنوں کا تیجی سے سرکاری ہاتھوں سے نیچی ہاتھوں میں جانا جاری ہے لیکن یہ پرکریا روزگار بڑھانے کی جگہ روزگار کم کرنے کی قوایت کر رہی ہے یہ کون بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے سینٹر فر مانیٹرنگ انڈیان اکنومی کے ادھیان کے انوصار یہ سرکاری ڈاٹا ہے کانگریس آئی کے مکھیالے کا نہیں ہے جو اندھ بھکت گھبر سن رہے ہیں وہ سن لیں فکیر آپ بھی ہیں فکیر وہ بھی لوگ ہو جائیں گے جو بیچارے سو دو سو روپے کماتے ہیں رک جاؤ سن لو دھرم کی چاشری بن کے دھارمیت پشو مت بنو سن لو کیا کہہ رہا ہے سرکار کے ہی ڈاٹا بتا رہا ہے دسمبر دوہزار تیس میں پچیس سے انتیس برس کے جو جو جوان تھے ان میں بیروزگاری کی درد جو ہے چار سال میں سب سے زیادہ سالے پندرہ پرسنٹ پہنچی ہے جبکہ کوویڈ میں انیس میں یہ مہاماری کے ورش سے بھی زیادہ ہے کوویڈ سے بھی زیادہ بیروزگاری ہے بیس سے چوبیس ورش کے جو نوجوان ہیں ڈھائے لڑکے ان کے اندر پینتالیس پرسنٹ پانچ کی پرسنٹ کی جو ہے بیروزگاری پھیل گئی ہے یہاں تک کی تیس سے چونتیس برس والیوں کے لیے بھی بیروزگاری در جو ہے وہ گھڑ گئی ہے کتنی ہو گئی ہے وہ اس میں بھی کمی آئی ہے تین سال میں سب سے زیادہ ہے ٹھیک تناؤں کے ایسے دور میں زیادہ سے زیادہ لوگ گاؤں میں منرے کا کیا سنے ہیں جہاں سمیہ سے بھکتان نہ ہونے اور بڑھتے برسٹ اچار نے اس تیتی کو وشم بنا دیا ہے بنگال کا ڈاٹا میں نے پچھلے دن آپ کو دیا تھا کسی منرے کا کے بارے میں ساکیت گوکلے نے کہا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے آدھار کارڈ کو منرے کا کے جو جوب کارڈ ہے اس سے اٹیچ کرائیے نام میں اوپر نیچ ہے اب وہ پچاس روپے سو دن روپے کمانے والا کہاں جائے کہاں جائے تین سو دن کا وہ منرے کا کاروبار ہوتا ہے روزگار مجدوری ہوتی ہے اسی میں آپ نے جائے دیا اب وہ پھر اس کا فنڈ رو دیا تھا شرمناک یہ ہے کہ دیسی میڈیا ان سب پر کسی طرح فیلڈ ریپورٹ کر کے سرکار کا دھیان آکرشت کرنے کی روایت ہی ختم کر چکا ہے جب کوئی ویدیشی میڈیا ایسے معاملوں کو ریپورٹ کرتا ملتا ہے تو سرکار اور دیسی میڈیا اس کے ہستکچیپ کو شڑی انتر بنانے لگتے ہیں کہتے ہیں بھارت کے دشمن ہیں یہ لوگ خود بتاتے نہیں ہیں خود بھگوار انکہ کرتا پہنکا یہ ادیا کے حلوائی کی دکان میں لڈو کے بارے میں بات کر رہا تم سے اجنا عوم کشیاب اور یہ شیرتہ سنگ اور یہ دنیا بھر کی جو جتنی بھی کہہ سکتا ہوں اینکر ہیں گودی میڈیا کی سب انہیں اپنا جو ہے نا گیان وردن شر کیرتن کر رہا ہے کیرتن تو یہ درشکو یہ زمینی حالات ہیں آپ کو بتانے کے لئے حاضر ہوا تھا ڈاٹا سرکار کا ہے مانے یا نہ مانے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے